اتر پردیش کے مراد آباد سے کعور یاترہ کے دوران دو سمودائے آپس میں بھیڑے اس وقت جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق یہ دو سمودائے کے لوگ آمنے سامنے آئے چار پائی لگا کر کعور یاترہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ماملہ شانت کرایا ہے لیکن یہ کچھ تصویریں آئی ہیں مراد آباد سے اتر پردیش کی جہاں پر کعور یاترہ کے دوران دو سمودائے آمنے سامنے آگئے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کعور لے کر جو یاتری آ رہے تھے جو تیرت یاتری واپس آ رہے تھے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی اس گھٹنا کے بارے میں کیا جانکاری ہے پوری خبر دے رہے ہیں میور جو ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں میور کیا جانکاری مل رہے ہیں یہاں پر ہوا کیا آخر جہاں ایک طرف مکھے منتری ہوگی آدیتنات باگپت میں ہیں ہیلیکاپٹر سے جو کعور یاتری جا رہے ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر پش ورسہ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے وہی دوسری طرف مرادہ بات سے ایک تصویر سامنے آتی جہاں پر کعور یاتری جاتے ہیں چارپائی ڈال کر ان کو روکنے کا کام کیا جاتا ہے اور دو سمودھائے آپس سے بھیڑ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو پورا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خاص طور پر کعور یاتری جہاں سے نکل رہے ہیں وہاں وہاں سے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں وہاں وہاں پر نماز پڑھنے کا کام کیا جا رہا ہے مزاروں میں وہاں پر جا کے آگ لگانے کا کام کیا جا رہا ہے تو ایسے میں مرادہ بات سے یہ تصویر سامنے آئی ہے تو یہ ساجش ضرور ہے اس بات کو جو ہے اس پسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساجش کی تحت پورا کام کیا گیا کہ جہاں سے کعور یاتری نکلیں ان کو روکنے کا کام کیا جائے اور وہاں پر دنگا فلانے کی کوشش کی جائے آپس میں بھیلن تھو اور آپسی سوہارد جو بنانے کی بات سی ایم یوگی آدیتنات لگاتار کر رہے ہیں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی ساروزینک پلیس ہو وہاں پر کسی طریقے کے دھارمی کارکرم کا یوجین نہیں ہو سکتا چاہے وہ نماز پڑھنے کی کوئی پوزہ پارٹ کرنے کو تو کہیں نہ کہیں سے لگ رہا ہے کہ ماہول بگاڑھنے کی کوئی بڑی کوشش کر رہا ہے اس دوران ایسی حرکتیں ایک کے بعد ایک ہونا یہ بھی دکھاتا ہے کہ کوئی ہے ایسا جو اس سازش میں جھٹا ہوا ہے کہ ہمارے دیش میں دو سمدائے کے بیچ ایک تا نہ رہے تو ان کا بھلا ہوگا دیکھیں دونوں معاملے الگ الگ ہیں جو ماہول کے اندر ہے وہ معاملہ الگ بنتا ہے اس کی پرکرتی الگ ہے پابلک ایس پیس پر یہ دی جا کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو جان بھوچ کر کے آپ ایک ٹکراؤ کی استیتی پیدا کرتے ہیں کل جا کر لوگ انمان چلی ساپارٹ کرے گا ساتھنا راندرت کی کتھا شروع کرے گا جیسان توسی ماہ کی کتھا ہے ہندووں کے لئے تو پرتی دن تیوہار ہی تیوہار ہے ہر دن ایک پرم سے جڑا ہوا ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس پرکار کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہم ریلوے سٹیشن پر نماز پڑھیں گے ہم مال میں جا کر کے نماز پڑھیں گے ہم اسکولوں کے اندر جا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں وشہ ویدیالہ کا جو چھتر ہے اس میں جا کر کے تو ایسی گھٹنا ہے ہوں گی تو ہندو سماس سے بھی پرتکریہ ہوگی اس کو آپ ٹال نہیں سکتے ہیں تو آپ کہہ رہے کہ اکسانے کی بھی کہیں نہ کہیں کوشش ہوتی ہے علی کاتری جی آپ کے کیا وچار ہے اس پر کیونکہ میرے بات سمیہ تھوڑا کم ہے سنگیت راگی جی بس تھوڑا سا سمیہ کم ہے میں تیس سیکنڈ ہی دے پاؤں گے علی کاتری صاحب کو بھی یہ جو ایک کے بعد ایک نماز پڑھنے کی ویڈیو آ رہے ہیں مال سے کیا ایک دوسرے سمودائے کو اکسانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے چونکہ ہمارے پاس نماز کا وقت ہر نماز کا وقت جیس محدود ہوتا ہے ایک ٹائم لیمٹس ہوتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھروت کر کے ہنومان چالیسہ پڑھنا یا کسی اور چیز کا پھاٹ کر رہا میں نے سمجھتا یہ وہ ہے ہمارے بھارت کی تو یہ سبیت آ رہی کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھا تو ہمارا ہندو بھائی اس کو چادر دیا لیکن آج جو ماحول بگار دے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ سب لوگوں کے لیے چنٹا جنگ بات ہے اگر کوئی مسلم بھائی نماز پڑھ رہا ہے تو ہندو بھائی اس کی سپورٹ کریں لیکن نماز ادا کرنے کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے اور اس جگہ پر جا کر اگر آپ سمیہ سے نماز ادا کرتے ہیں تو اس کو کوئی بھی اوبجیکٹ نہیں کرتا ہے دکت یہ آ رہی ہے کہ سارو جنک ستان پر جا کر ایسا لگتا ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کا ویڈیو بھی جانبوش کر ہی وائرل کیا جاتا ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ سنگیت راگی صاحب علی قادری صاحب اور رمیور شکرہ لگاتار جو اتر پردیش سے یہ اپ ڈیٹ آ رہی ہیں ہم تک مہنچ جاتے رہیں گے